حدیث نمبر انیس دوسروں کی غلطیوں سے سبق لینا اقل مند آدمی یہ ہے وہ ہے جو غلطی کر کے ریپیٹ نہ کرے سبق لے دبل اقل مند وہ ہے جو خود تو غلطی نہ کرے دوسرے کو غلطی کرتا دیکھ کر اس کے برے انجام سے سبق لے اور اس کو بھی چھوڑ دے اس سے بھی بچے ایک آدمی ہے چلتے 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 گیا گڑے میں پاؤں پھسا کام چالو ہے یہاں پر راستہ بن رہا ہے گڑے میں گیرا اگلے دن پھر وہاں سے جاتا ہو نہیں سائٹ سے جائے گا کیوں کوئی کہا چچا جاؤں نا وہاں سے نہیں کل گیرا تھا میں یہاں پہ اور یہاں لگایا دیکھو تو آج نہیں جاؤں گا میں کیوں میں نے اپنی غلطی سے سبق لیا لیکن اس سے اقل مند آدمی کال ہے یہ چچا کل وہاں سے گیرے تھے میں یہاں سے جا رہا ہوں تو دوسرے سے سبق لینا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں واقعی کامیاب انسان وہ ہے جو دوسروں سے عبرت لے ہیں انبیاء کے قصے پڑھیں قرآن میں سلف کے واقعات دیکھیں احادیث میں صحابہ کے یا ایسی طرح سے بات کے اصلاف کے واقعات دیکھیں تاریخ میں اور ان سے عبرت لے ہیں کیسے اللہ رب العالمین نے قوموں کو تباہ کیا جنہوں نے اللہ کی نبیوں کی دعوت نہیں مانی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دینداری جو بھیجی ہوئی شریعت ہے اس کو نہیں اپنا خواہشات کے پیچھے چلیں قوم فرعون کیسے برباد ہوئی قوم نوح کیسے غرق ہوئی اور قوم صالح قوم حود اور جتنی قومیں ہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کیا تو ان کی بربادی سے ان کی بربادی سے اپنے لئے سبق لے یہ نہیں کہ جب اس کو مسئبت آئے گی تب آدمی اس مسئبت سے بچے گا مثلا ایک آدمی دوسروں کو دیکھے ایک آدمی شراب پیتا تھا دیکھو اس کی کڈنی اس کا لیور اس کے سکن اور یہ وہ سارا جسم خراب ہو گیا آدمی سبق لے اور خوش شراب چھوڑے اگر پیتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کا خراب ہوگا تب چھوڑے گا کیا فائدہ ایک آدمی تمباک اکھاتا ہے سگرٹ پیتا ہے دوسرے کا کینسر دیکھے اور اس سے خود عبرت لے کہ دیکھو اس کا حال ایسا کرنے سے یہ ہوا میں نہیں کروں گا اپنی برائی سے باز آئے دوسرے کے برے انجام کو دیکھ کر کامیاب یہ ہیں ورنہ اس کو بھی وہ نوبت آجا اور پھر اس آدمی سے سبق لے اس مصیبت کے بارے میں سبق لے کیا فائدہ حلاق تو آلڑی ہو گیا یہ حلاق تو ہو گیا یہ مصیبت تو آگئی اب والدہ مچا کر اب سبق لینا اور توبہ کرنا اور اب افسوس کرنا اب کیا فائدہ اب تو مصیبت میں گرفتار ہو گیا یہ اس کو سبق کب لینا چاہیے دوسروں کو دیکھ کے سبق لینا چاہیے تو واقعی اقل مند آدمی واقعی کامیاب کون ہیں جو دوسروں کی غلطیاں اور ان کے برے انجام کو دیکھ کر اپنی غلطیوں کے لیے سبق لے غلطیوں کی اصلاح کریں تاکہ اس برے انجام سے بچیں سمجھ بھی آئی بات کتنی بڑی حدیثیں آپ سوچئے ہیں اقل مند آدمی دوسروں کو دیکھ کر عبرت لیتا ہے اسعید منہو عذا بغیر ہی واقعی کامیاب وہ ہے جو دوسروں سے عبرت لے